السلام علیکم جنس کیا ہوتی ہے؟ اور اس دنیا میں کیا جنس کی بنیاد پر اونچ نیچ کے درجے قائم ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی جنس اچھی اور کوئی بری ہوتی ہے؟ کیا ہم جنس پرستی کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے؟ تو جانیں گے ان سارے سوالوں کو آج کس ویڈیو میں انسان جب مختلف معاشروں میں رہنا شروع ہوا تو اسے یہ اندازہ ہوا کہ اس کی جنس کو لے کر ایک خاص طرح کا تاثر لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے یہ تاثر کیا تھا؟ یعنی لوگ ایک جنس کو الگ طرح ٹریٹ کرتے تھے اور اسی انسان کی دوسری جنس کو الگ طرح تو یہیں سے فرق پیدا ہونا شروع ہوا جنس کے اندر فرق بائیولوجکل تو ہوتا ہے ہارمونز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کا مینٹل لیول سیکالوجی چیزوں کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ پرابرام سالویگ ایبیلٹیز اور دونوں کی انٹلیکچول اور مینٹل کیپیلٹیز بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یعنی مرد اور عورت دونوں اپنی حیرت اپنی شکل اور اپنے وجود کی مختلف حیثیتوں کی وجہ سے بلکل ڈیفرنٹ ہیں ڈیفرنٹ کا مطلب بلکل بھی اونچ نیچ نہیں ہے غلط اور صحیح نہیں ہے کوئی جنس صحیح کوئی جنس غلط بلکل نہیں ہے بنانے والے نے ان دونوں کو ایک ہی مقصد کے لیے بنایا مخالف جنس کے لیے انسان کے اندر ارچ پیدا ہونا لیکن سیم جنڈر کے بارے میں جب انسان کے اندر ارچ پیدا ہوتی ہے تو پھر اسے نارمل نہیں کہا جا سکتا تمام تر مذاہب نے اس ہم جنس پرستی کو یا آپ اسے ہومو سیکچوالیٹی کہہ سکتے ہیں اس کو ناپسند کیا ہے مذہب اخلاق اور فطرت یہ تینوں چیزیں اسے ڈینائے کرتی ہیں اگرچہ بے شمار لوگ اس کی تائید میں کھڑے ہیں لیکن اخلاق کبھی بھی اس کی تائید میں نہیں جا سکتا فطرت کبھی بھی اسے اپنا نہیں سکتی اور مذہب کبھی بھی اسے اپنے اندر مدغم نہیں کر سکتا ہومو سیکچوالیٹی ایک ایسی چیز ہے جسے ابھی تک خود سائنسدان ایکسپلین نہیں کر سکتے یعنی ان کے خیال میں اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن وہ وجہ ہارموز کا چینج ہونا کلچرل ویلیوز آپ کے ڈومیسٹک ایشوز یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کوئی ایک پرٹیکلل ریزن اس کی نہیں ہے ڈفرنل ریزنز ہو سکتی ہیں تاریخ میں سب سے پہلے جو ہومو سیکچوالیٹی کے شواہد ملتے ہیں وہ قدیم مصری تحذیبیں ملتے ہیں اور ان دو لوگوں کا نام جو ہومو سیکچوالیٹی کے اس مرض میں مقتلا ہوئے اور ان کے نام خنم ہوتب اور نائن خنم بتایا جاتا ہے اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے چوبیس سو سال پہلے کی بات ہے یورپی نو آبادی سے پہلے امریکہ کے اندر کچھ ایسے واقعات دیکھنے کو آئے جن میں کچھ بچے ایسے تھے جو اپنی جنس کی طرف رغبت رکھتے تھے ان کو تو سپیرٹ کہا گیا اور پھر والدین ان کی اس رغبت کو دیکھ کر ان کی اسی طریقے سے تربیت کرتے تھے ان کو پہلے انتخاب کا کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو یا تو مرض ظاہر کر لیں یا اور اظاہر کر لیں جو جب وہ کسی ایک جنڈر کو چوز کرتے تو پھر اسی طرح ان کی تربیت کی جاتی اسی طرح چینی تحزیب پیسے خالی نہیں رہی مینگ شاہی خاندان گزرا ہے جو اس کو بہت زیادہ پریولیجائز کیا کرتا تھا اسی طرح تانگ شاہی خاندان جو ہے وہ بھی اس کو بہت اہمیت دیا کرتا تھا جورپ کے کلاسیکل ایج کے اندر بھی اس کے بہت سارے سرات ملتے ہیں چونکہ یہ کلاسیکل دور زیادہ تر متاثر تھا یونانی فکر سے تو یونانی فکر سے ان لوگوں نے یہ مرض بھی لے لیا لیکن قدیم تحزیبوں میں ایران سب سے آگے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ مردوں کے قبھا خانے بنائے گئے یہی قصر آج مغرب نے نکال دی ہے مغرب میں خاص طور پر وہ علاقے جسے کہ نیوین کمٹریز کہلاتے ہیں مثلا نوروے، آلینڈ اور ڈینمارک بغیرہ یہ اومسیکچوالیٹی کے مراکز مانے جاتے ہیں ناظرین اکرام اس جینس کی گیم تب پلڑتی ہے جب ایک سوال پیتا ہوا اور اس سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف شیطانی کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی سانٹیفک ریزن بھی ہے تو 1999 میں ایک شخص گزرا ہے بروس بگ نیہل اس شخص نے انسانی جنس پر تحقیق کر کے ایک رپورٹ شائع کی اس رپورٹ میں اس نے یہ ثابت کیا کہ ہومسیکچوالیٹی کا جو کونسپٹ انسانوں کے درمیان پایا جاتا ہے یہ صرف انسانوں کے اندر نہیں پایا جاتا بلکہ پانچ سو سے زیادہ ایسی انواع اور ایسی مخلوقات ہیں جو کہ اس مرض میں مقتلع ہیں جرہ سین بھی بعض اوقات یہی عمل کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح انسان کے پیٹ میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں وہ بھی اسی عمل کو کرنا پسند کرتے ہیں گویا یہ ایک ایسی چیز ہے جو فطرت پر موجود تو ہے لیکن اس کی گنچائش نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ٹوٹلی انیشنرل کرا دیا گیا بروس کی رپورٹ میں صرف یہی چونکا دینے والا انکشاف نہیں ہے بلکہ اس نے ایک اہم ترین انکشاف اور بھی کیا اس کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً بہتاً چھتیس قسمیں انسانوں کی اسی ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اندر ڈیفرنٹ طریقے سے عرج محسوس کرتی ہیں ان کی فیلنگز ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتی ہیں لیکن کیا یہ اس کا پروپر جواب ہے ہو سکتا ہے نہ مذہب اس کا پروپر جواب دیتا ہے اگرچہ انسان کے اندر بائیولوجیکل چینجز آتے رہتے ہیں کیمیاتی تبدیلیں آتی رہتی ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ الیجیبل ہو گیا ہے کسی خاص چیز کے لیے قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اگرچہ زبور تورات انجیل ان سب میں اس کی ممانت آئی ہے لیکن قرآن کریم نے اس کو الگ لیول پر لے جا کر سمجھایا ہے سب سے پہلے قومِ لوت پر عذاب آنا اور اس کا قرآن کریم میں بیان ہونا یہی سب سے بڑی اس کی دلیل ہے لیکن میں مزید واضح کرتا ہوں قرآن کریم اللہ نے حشات رمایا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجَا اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا زوج کی جمع ازواج آتی ہے اسی طرح قرآن کریم اللہ نے حشات فرمایا اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یہاں پر تیسے جنڈر کا ذکر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ اجناس موجود تو ہیں لیکن بنیادی طور پر اور فطری طور پر جو جنسیں ہیں وہ صرف دو ہیں ان جنسوں میں سے کوئی جنس نہ اوچی ہے نہ نیچی ہے نہ آلہ ہے نہ کم تر ہے دونوں کے دونوں برابر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ خوبیاں دی ہیں ہم نے ان خوبیوں کو کچھ اور سمجھ لیا ناظرین مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو چھلا گا ہوگا آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ